اپریل 1958 میں لہور جانے والے ایک مسافر کو کراچی ائیپورٹ پر روکا گیا تو ان کے پاس سے 3111 سونا برامت ہوا کراچی کسٹم حکام نے جب پریس ہینڈ آؤٹ میں بتایا کہ انہوں نے 2000 تولے سونا ضبط کیا ہے تو پولیس کی تحویل میں موجود اس مسافر نے ان کی تصحیح کی کہ یہ 2000 نہیں بلکہ 3111 سونا تھا یہ شخص جلد ہی جیل سے رہا ہو گیا اور صرف پانچ ماہ بعد ہی کسور کے قریب واقع ایک سرہدی گاؤں میں نمودار ہوا جہاں اسے امرت سر پولیس سے بچنے کے لیے سونے کی 45 اینٹیں چھوڑ کر فرار ہونا پڑا چھ سال بعد یہ شخص ڈلی پولیس کی گرفتاری سے بچنے کے لیے دوبارہ منظر عام پر آیا جب وہ چاندنی چوک میں موتی بزار کے ایک تاجر کے ساتھ سونے کا ایک مہہدہ کر رہا تھا یہ شخص تو پولیس سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا لیکن اس کا ایک ساتھی پکڑا گیا اور پولیس نے اس سے سونے کی 44 اینٹیں بھی برامت کر لی لاہور سے نکلنے والے ایک اخبار نے سن 1987 میں اس شخص کو کچھ ایسے بیان کیا گولڈن مفرور ایک غیر معمولی شخص بھیس بدلنے کا ماہر اور لومڑی جیسا مکار اس شخص کا نام پاکستان اور انٹرپول کی فیرست میں شامل تھا اور یہ اکثر ڈلی دبائی اور لندن کا سفر کیا کرتا تھا اور یہ شخص کوئی اور نہیں سیٹھ آبت تھے آپ سن رہے ہیں بی بی سی اردو کی آڈیو سٹوری اور میں ہوں ساد سوہیل سیٹھ آبت جو پچاسی برس کی عمر میں وفات پا چکے ہیں انہیں پاکستان میں گولڈ کنگ کی حیثیت سے بھی جانا جاتا تھا اور ان کا شمار ان امیر ترین افراد میں بھی کیا جاتا ہے جن کی دولت کا انحصار سونے کی سمگلنگ پر تھا سمگلنگ کے کاروبار میں سونے کا بادشاہ بننے کے لیے کسی کو بھی سرحد کے آر پار اپنے نیٹورکس قائم کرنا ہوتے ہیں اور ریاستی اشرافیہ اور سرکاری افسران کے ساتھ تعلقات بھی قائم کرنا ہوتے ہیں اس کے علاوہ معاشرے میں اپنا مقام قائم کرنے کے لیے اخلاقی بنیادوں پر خیر سگالی کا ایک وسیع نظام بھی قائم کرنا پڑتا ہے سیٹھ آبت کا عروج پاکستان اور انڈیا کی سرحد کی تشکیل کے ساتھ ہی سامنے آیا وہ قصور کے سرحدی علاقے میں پیدا ہوئے اور وہیں پر پلے بڑھے جہاں ان کے شیخ تجارتی قبیلے کے میمبران ہندوستان کی تقسیم سے پہلے کلکتہ سے چمڑے کی تجارت کرتے تھے سیٹھ آبت سن 1950 میں اس وقت کراچی منتقل ہو گئے جب ان کے والد نے کراچی کے سرافہ بازار میں سونے اور چاندی کا کاروبار شروع کیا کچھ ایسے ماہیگیر جو دبائی سے کراچی سونے کی سمگلنگ کیا کرتے تھے ان سے ملاقات کے بعد سیٹھ آبت نے سونے کی سمگلنگ کی دنیا میں قدم رکھا پچاس کی دہائی کے اختتام تک انہوں نے ایک ماہیگیر کاسم بھٹی کے ساتھ مل کر پاکستان میں سونے کی سمگلنگ میں اپنی اجارہ داری قائم کی سیٹھ آبت کا شمار ان سمگلروں میں ہوتا ہے جو پاکستانی تناظر میں سونے کی سمگلنگ اور سمگلنگ کی معیشت میں انتہائی اہم تھے ان کی طاقت کراچی کی بندرگاہ پنجاب کی سرحد حکومتی انتظامیاں اور سیاسی حلقوں میں تو موجود تھی ہی لیکن وہ سرحد کی دوسری جانب اور اس سے بھی آگے بہت سے کام سر انجام دے سکتے تھے لندن دلی اور دبائی میں عبوری رابطوں کے ساتھ سیٹھ آبت نے 1950 سے 1980 کے دوران انڈیا کی سونے کی سمگلنگ پر قائم اجارہ داری کو ختم کر دیا سیٹھ آبت یہ تمام تر صلاحیتیں 1950 کی دہائی کے اواخر تک حاصل کر چکے تھے جب ان کا سمگلنگ کا نظام لندن دلی اور کراچی میں ایجنٹس کی توجہ اپنی جانب مبزول کروانے اور پاکستان اور انڈیا کے مابین پنجاب کے سرحدی علاقوں تک پھیل چکا تھا ابتدائی طور پر یہ نظام قریبی رشتہ داروں کے نیٹورک پر مشتمل تھا ان کے بھائی حاجی اشرف جو بہت فراوانی سہربی زبان بول سکتے تھے دبائی میں مقیم تھے جبکہ ان کے داماد غلام سرور اکثر اور بیشتر دلی جاتے تھے اور سونے کے سمگلر ہر بنس لال سے ملاقات کرتے تھے سیٹھ آبت کا نام پہلی بار انڈین پریس میں اس وقت سامنے آیا جب سن 1963 میں ٹائمز آف انڈیا نے خبر دی کہ پاکستان کے گولڈ کنگ کے انڈیا میں روابط ہیں جبکہ ان کے بہنوئی کو دلی میں سونے کی چوالی سینٹوں کے ساتھ گرفتار کیا گیا ہے بریٹش اے ویز میں کام کرنے والے چارلز میلنی کو سیٹھ آبت کا برطانیہ میں سہولتکار فرض کیا گیا سیٹھ آبت ہر برس حج پر بھی جاتے اور اس کے ساتھ ہی عرب شیخ آپریٹرز کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بناتے جب ان کا سمگلنگ کا کاروبار مزید وسیع ہوا تو انہوں نے پنجاب کے سرحدی علاقے کے دہاتوں میں رہنے والے کچھ ایجنس کو سونے کی سمگلنگ کی فرانچائز دی جن میں نمائع طور پر دیال اور ایوان کمیونٹی کے لوگ شامل تھے سیٹھ آبت کے درجن و حریف تھے لیکن کسی کے پاس بھی ان جیسی صلاحیتیں روابط اور سرمایہ نہیں تھا ان کے بہت سے حریفوں کے برعکس سیٹھ پر ان کے طویل کریئر کے دوران کبھی بھی فرد جرم آئد نہیں کی گئی حالانکہ ان کے خلاف متعدد ایف آئی آر درج کی گئی 1950 اور 1960 کی دہائیوں میں دنیا بھر میں سیٹھ آبت کی سمگلنگ کی تجارت نے فروغ پایا جس میں کبھی کبھی انہیں ریاست کی سرپرستی بھی حاصل ہوتی تھی اور لہور، کراچی، دوبئی اور لندن میں سرمایہ کاری اور اساسوں کی بدولت انہیں پاکستان کے سب سے زیادہ دولت مند لوگوں میں شامل کیا گیا 1970 کی دہائی میں سیٹھ آبت کی سمگلنگ کی وسیع کاروائیوں کو ظلفکار علی بھٹو کی حکومت کے دوران کچھ رکاوٹوں کا سامنا بھی رہا اور ان کے کچھ اساسوں پر قبضہ کر لیا گیا سن 1974 میں کچھ ایسا ہوا جو کسی نے بھی سوچانا تھا لہور شہر میں سیٹھ آبت کی رہائشگاہ پر پولیس کے ایک بڑے چھاپے میں پاکستانی کرنسی جس کی مالیت تقریباً ساڑھے بارہ ملین تھی برامت ہوئی اس کے ساتھ ساتھ چالیس لاکھ مالیت کا سونا بیس لاکھ مالیت کی سویس گھڑیاں بھی قبضے میں لی گئیں اس چھاپے میں لہور پولیس نے تین گاڑیاں اور درجن بھر گھوڑوں کو بھی اپنی تحویل میں لیا جنہیں غیر قانونی سامان کی نقل و حمل کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اخبارات نے اس خبر کی سرخی کچھ ایسے لگائی پاکستان کی تاریخ کا سمگلنگ کا سب سے بڑا کیس اور پاکستان کے گول کنگ سیٹ عابد پر عالمی سطح پر سمگلنگ کاروائیوں میں ملوث ہونے کا الزام لگایا گیا وزیراعظم بھٹو نے سیٹ عابد انٹرناشنل سمگلنگ کیس کے لیے خصوصی ٹرائبیونل قائم کیا اس ٹرائبیونل نے درجن و گواہان کے بیان ریکارڈ کیے جبکہ متعدد وارننگز کے باوجود سیٹ عابد ٹرائبیونل کے سامنے پیش نہ ہوئے سیٹ کی گرفتاری کا معاملہ نہ صرف پاکستانیوں کی روزمرہ کی گفتگو کا حصہ بن گیا بلکہ بھٹو حکومت کے لیے ریاستی رٹ کا بھی ایک ٹیسٹ کیس بن گیا پاکستان میں انتہائی مطلوب شخص کی تلاش کے لیے ملکی تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن لانچ کیا گیا جن میں پاکستانی فوج، پولیس، رینجرز اور نیول گارڈ کی چھاپا مار ٹیموں کو تشکیل دیا گیا کراچی میں سیٹ عابد کی رہائشکہ پر بھی چھاپا مارا گیا جہاں سے بڑی تعداد میں غیر ملکی کرنسی اور سونے کی اینٹیں برامت کی گئیں سن 1977 میں جب کراچی کوسٹل گارڈ کو یہ اطلاع ملی کہ سیٹ عابد نوکھ نازم آباد میں اپنی گرل فرنڈ کو ملنے آ رہے ہیں تو وہاں بھی چھاپا مارا گیا لیکن اس سے پہلے ہی سیٹ عابد وہاں سے فرار ہو چکے تھے ستمبر 1977 میں سیٹ عابد نے اپنی مرضی سے زیاہ کی فوجی حکومت کے سامنے رزاکارانہ طور پر ہتھیار ڈال دیئے اور اپنے ضبط اساسوں کی واپسی کے لیے بات چیت کی اس سال دسمبر میں فوجی حکومت کی پریس نے بتایا کہ سیٹ نے لیفٹرین جنرل جہانزیب ارباب کو جناہ پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر ہسپتال کے تعمیراتی منصوبے اور عباسی شہید ہسپتال کے برن وارڈ کے لیے ایک لاکھ ایک یاون ہزار روپے کی بڑی امداد دی ہے سیٹ اب کوئی کاروباری مجرم نہیں بلکہ ایک پرعظم محبے وطن بن چکے تھے جو ریاست اور معاشرے کی بھلائی کے لیے فراخت دلی سے اتیاد دے رہے تھے ان کی اس شہرت میں اس وقت مزید اضافہ ہوا جب ان کا نام ملک کے جہری پروگرام میں بھی سامنے آیا سیٹ عابد بین الاقوامی سمگلنگ کیس پر سن انیس سو پچاسی چھاسی میں پاکستان کی پارلیمنٹ میں بحث ہوئی اور اس کے بعد چودری نصار علی کی سربراہی میں قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی ان سی این اے نے اس کیس کی ذمہ داری اٹھائی سن انیس سو چھاسی میں پاکستان سینٹر بورڈ آف ریونیو نے تین ہزار ایک سو تولے سونے کی واپسی کی اجازت دی جسے سن انیس سو اٹھاون میں کسٹم حکام نے کراچی ائرپورٹ پر سیٹ عابد سے اپنی تحویل ملیا تھا تاریخ دان اس وقت سے ہی ایرک ہابسپام کے سماجی ڈاکو کی اسطلاح پر تنقید کرتے آئے ہیں جب انہوں نے اس بات پر استدلال کیا تھا کہ جرائم کی تاریخ میں چند افراد مجرم کی حیثیت سے بھی بڑھ کر شہری ہیرو بن سکتے ہیں پاکستانی تناظر میں سیٹ عابد کو بڑے پیمانے پر ایک ایسے شخص کے طور پر جانا جاتا ہے جس نے پاکستان کے جوہری پروگرام کی ترقی میں معونت کر کے ایک سمگلر کی حیثیت کو شہری لیجن میں منتقل کیا بہرے اور گنگے بچوں کی فلاہ و بیبوت کے لیے حمزہ فاؤنڈیشن جیسے انسان دوست ادارے قائم کرنے کے علاوہ سیٹ عابد نے فلاہی اداروں کو مالی آنت فراہم کی جس میں لاہور کا شوکت خانم کینسر ہسپتال بھی شامل ہے اگرچہ سیٹ نے ساری زندگی تشہیر سے گریز کیا لیکن پھر بھی انہیں شہرت ملی ان کا نام قومی سطح پر اس وقت مشہور ہوا جب انہوں نے ایک ٹی وی شو میں نیلامی کے دوران کرکٹر جاوید میاداد کا شاجہ ایننگز میں استعمال ہونے والا بلہ اپنے بیٹے کے لیے پانچ لاکھ میں خریدا بعد کی زندگی میں اخباروں کی سرخیاں ان کی مجرمانہ کاروائیوں پر نہیں بنی بلکہ لاہور میں ان کی زیر ملکیت ایلائن ہاؤزنگ سوسائیٹی میں ان کے بیٹے سیٹ حافظ ایاز احمد کے قتل کے باعث وہ پھر سے اخبارات کی زینت بنے پاکستان میں کسی نے بھی ملکی تاریخ کے ابتدائی حصے میں سیٹ عابد کی طرح غیر قانونی طریقے سے سرمایہ جمع نہیں کیا تھا اپنی غیر قانونی تجارت کے کریئر کے دوران ان کے بہت سے کردار تھے سمگلر، سونے کا تاجر، سٹاک مارکٹ ایکسچینجر، انسان دوست اور سب سے بڑھ کر ریل اسٹیٹ کا ایک بہت بڑا نام انیس سو نوے کی دہائی تک وہ لاہور کے مختلف مقامات پر وسیع پراپٹی رکھنے کی وجہ سے شہر کے سب سے زیادہ وسائل رکھنے والے پراپٹی ڈیویلپر بن کر ابرے وہ کراچی میں کئی جائدادوں کے مالک تھے اور پینما لیکس میں نام آنے کے بعد انہوں نے اپنے اساسے بریٹش ورجن آئیلینز میں منتقل کر دیا تھے سمگلنگ کی دنیا میں ان کے کارناموں کے بارے میں بہت ساری کہانیاں موجود ہیں اخبارات ان کے بارے میں مشہور بیان اور یہاں تک کے سوشل میڈیا آج بھی سیٹ حابط کو رومانوی بنا کر پیش کرتا ہے اور ان کے فرار اور گلیمر سے بھری زندگی پر بات کی جاتی ہے جب اخبارات نے انہیں بدنام زمانہ پاکستانی سونے کے بادشاہ سمگلر کی حیثیت سے پیش کیا تو سیٹ نے اس کے خلاف اعتجاج کیا اور اپنے آپ کو ایسے لوگوں میں سے ایک شخص کے طور پر پیش کیا جس نے سونے کو عام لوگوں کی رسائی تک پہنچایا سرحدی کاموں کے بارے میں دنیا کے سامنے اپنے ویجن کو واضح کرتے ہوئے سیٹ حابط نے لاہور کے ایک اخبار کی ایڈیٹر کو بتایا مجھے سونے کا بدنام سمگلر کیوں کہا جاتا ہے میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی شادی کے لیے سستا سونا فرام کر رہا ہوں میں معاشرے اور ریاست کے لیے اندہ خدمات انجام دے رہا ہوں کسی بھی تعریف اور پہچان کی بجائے میں بدنام ہو چکا ہوں اس آوڈیو سٹوری کی سکرپٹ کے مصنف ہیں علیہ السہمت چٹھا جن کی تحریر پڑھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں موسیقی